بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں برکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور ہوس نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکر نومان علی حمزہ یوٹیوب جینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سٹی رائد انجیکشن کے بارے میں جس کے مطلق پچھلے میں تینوں میں میں نے پوسٹ کی تھی کہ کامنگ سون ایسلون ایم انجیکشن کے بارے میں ہم آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے تو دوستو یہ ڈی اے ای سنگ کورین جو کمپنی ہے انہوں انہی کا بنایا ہوا ہے پاکستان میں ڈیسٹریبیوٹ کرتے ہیں سیل مور ایجنسیز والے زیادہ جو مطلب کورین ہے میڈیسن جنروں کی جو کہ ڈی اے ای سنگ یا پھر ایک اور کمپنی ہے اس کا مجھنام کچھ یاد نہیں آرہا یہ زیادہ جو ہے سیل مور ایجنسیز والے بھائی باکستان میں ڈیسٹریبیوٹ کرتے ہیں کافی اچھے پروڈکٹس ہوتے ہیں کافی اچھے ریزلٹس بھی ہیں بس یہ ہے کہ مہنگی ہوتے ہیں تھوڑے سے صرف یہ سوچ کر کہ مہنگی یہ اچھی چیز کو ٹھکرانا نہیں چاہیے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم دوستو اس کی بات کریں گے دوستو بغیر وقت آیا کہ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستو سے گزارش ہے آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے دوستو ویڈیو اچھے رہے تو لائک کیجئے گا دوستو اختصار شیئر کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ اپنا مطلب کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر ویسے بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ہماری مطلب حوصلہ حفظائی کے لئے کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو آپ مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پر فولو کر سکتے ہیں ٹویٹر پر بھی فولو کر سکتے ہیں تینوں کے جو لنکس ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ڈسکرپشن میں اور آپ کو تصویریں بھی نظر آئی ہوں گی دوستو بغیر وقت آیا کہ یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں اس کی کمپوزیشن کی یعنی کہ اس کے اندر اجزاء کیا کیا موجود ہیں دوستو جو ہمارا سلون ایم انجیکشن ہے اس کے اندر ایک کہلیں کہ سٹیرائٹ موجود ہے جو کہ ہے پریڈنی سلون اور دوسرا ہے کلورفینرامائی یہ ہمارے مطلب جو سرکاری اسپیٹل ہوتی ہیں انسانوں کے اس میں یہ سی پی ایم کے نام سے جو ہے ٹیبلٹ ملتی ہے کافی عام ہی مطلب ہوتی ہے وہاں پہ دوستو سلون ایم انجیکشن میں پریڈنی سلون شامل ہے جو کہ گلوکوکارٹی کائٹ گروپ سے تعلق رکھتا ہے اور کائٹی سون کی طرح اپنے فوائد میں پانچ گنا زیادہ طاقتور ہے کلورفینرامائی جو کہ ایک انٹی ہسٹامین ہے جو کہ جانور میں کسی قسم کے الرجی یا ریاکشن کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ کسی بھی قسم کی جانور میں الرجی ہو تو اس سے جانور کو محفوظ رکھ سکتا ہے دوستو بات کر لیتے ہیں اس کے دائرہ عمل کی یا پھر کہہ لیں کہ کونسی بیماریاں وغیرہ جو ہے ان میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے دوستو جانوروں میں کٹوسیز جو کہ پیدائش کے بعد یا پھر پہنے جانوروں میں پیرالائسز کہلیں کہ فالج ہو گیرہ کا مسئلہ آ جاتا ہے اس وقت اس کا استعمال سب سے زیادہ جو ہے سلورائم انجیکشن اس کا اس وقت کروایا جاتا ہے مطلب یہ کہلنے کی مشہوری اسی معاملے میں ہے کہ جب جانور کو پوسٹ پوسٹ ڈلیوری کے بعد یا پھر ڈلیوری سے پہلے جانور کو جب پرابلم بن دی ہے پیرالائسز کی فالج کی اس وقت یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا انجیکشن ہے اس کے علاوہ دوستو ایکیوٹ یوٹرائٹس کا کہتے ہیں ایکیوٹ یوٹرائٹس مطلب کہہ لیں کہ میٹرائٹس کی یہ قسم ہے میٹرائٹس ہی سمجھ لیں اس کو ایکیوٹ میٹرائٹس میں بھی اس کا کافی اچھا ریزلٹ ہے اور جانور میں کسی بھی قسم کی الرجی ہو اس میں بھی اس کا کافی اچھا ریزلٹ ہے کیونکہ اس کے درے ایک انٹی انسٹامین موجود ہے اور ویسے بھی جو ہمارا سٹری ڈائڈ ہے وہ سوزش وغیرہ کو ختم کرنے میں کام دیتا ہے اور جہاں جانور کو الرجی ہوئی وہاں پر سوزش ضرور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو ہر قسم کی انفلمیشن اور اڈیما جو ہے اس کو ختم کرنے کے کام آتا ہے جانوروں میں جب میٹرائٹس کی وجہ سے جانور کے سوزش وغیرہ پڑ جاتی ہے تھنوں پر یا ہیوانے پر وہاں پر بھی اس کا کافی اچھا ریزلٹ ہے اور یہ بھی سنائے کہ دودھ جو ہے اس کو کوئی فرق نہیں بڑھتا تو آپ وہاں پر بھی اس کا استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ اس مطلب انجیکشن کے بارے میں مشہور ہے کہ انٹری سٹریس انجیکشن ہے جانور میں کسی بھی قسم کا تناؤ ٹینشن سٹریس ہو تو آپ جانور کو یہ انجیکشن لگا سکتے ہیں یہ اس سے اس ٹینشن سے اس ٹینشن سے جانور کو بچنے میں مدد دیتا ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ اس کی خوراق کتنی ہے دوستو یہ زیرے جلد بھی لگایا جا سکتا ہے اور پٹھوں میں بھی لگایا جا سکتا ہے بڑے جانور میں بیکسیمم دس میلی لیٹر جو کہ آپ کا گوہے یا بھی سے بڑا جانور ہوتا ہے اس کو دس یا پانچ میلی لیٹر آپ نے لگانا ہے دس میلی لیٹر لگانا ہے اور جو درمیانہ جانور ہوتا ہے کہہ لیں کہ چھوٹی عمر کی جو جوٹی ہوگی یہ جھوٹا ہوتا ہے اس عمر کے جانور کو آپ پانچ میلی لیٹر لگا سکتے ہیں اور جو چھوٹا جانور ہے بھیڑ بکری ہوگی یا پھر ہمارا دل کل چھوٹا کٹڑا یا بچڑا ہوتا ہے ان میں ایک ایمیل تک آپ لگا سکتے ہیں پیکنگ دوستو اس کی پچاس میلی لیٹر اور دس میلی لیٹر کی بائیل ہوتی ہے اس کے بارے میں دوستو یہ ہے کہ اس کے بارے میں جتنے سٹیلائٹز ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کو گردوں کے جس میں مسائل ہو ایسے جانور میں یا حساس حالت والے یا دل کی بیماریوں والے جو جانور ہیں ان میں اس کا استعمال نہیں کرونا چاہیے کیونکہ ان میں یہ نقصان کر سکتا ہے تو دوستو امید تو ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا دوستو کلا شیئر کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا گرمالوں کا خیار رکھئے گا مجھے دعا و یاد رکھئے گا اللہ حافظ